سلام علیکم ناظرین میں ہو آپ کا مزمان سید زہد جان آج ہم وادیہ کمرات جو کی حسین وادیہ یہاں سے اپنا اظہار خیال پروگرام کریں اس وقت یہاں پہ بالکل شام سے قبل کا وقت ہے اور خوبصورت موسم ہے حسین نظارے ہیں اور بہترین دریہ کے ساتھ ہم بیٹے ہوئے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سن سے آئے ہو مہمان ہے سلیم خان ان سے پوچھتا ہے کہ یہ یہاں کب آئے ہیں اور کس طرح مناظر میں یہ محضوظ کر رہے ہیں سلیم خان مجھے یہ بتائے کہ آپ کا تعلق سن میں کون سے علاقے سے اور کب آئے ہیں اور کس طرح اس علاقے کو جو ہے وہ آپ ایکسپلین کرے گے اپنے خیالات کے اندر کہ کس طرح آپ کو اپنے کمرات کو پایا شاید صاحب جہاں سے میں آیا ہوں حیدرباد سن سے وہاں پہ گرمی کا بہت شدید گرمی تھی فارٹی پلس ٹمپریجر تھا ہم نے سوچا کہ کسی تھنڈی جگہ پہ جائے جائے کہ یہاں پہ کچھ تھنڈی ہوایں بھی ملیں اور موسم بھی بہتر ملیں تو یہ پروگرام ترتیب دینے کے بعد ہم نے جو سب سے زیادہ شورت سنی تھی وادی کمرار کی سنی تھی ایک حسین وادی ہے پاکستان کی تو ہم نے اس دفعہ ارادہ یہ کیا کہ اس حسین وادی کو اپنے نظروں سے دیکھیں اپنے نگاؤں سے دیکھیں اور جو کچھ منظر یہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھا جائے تو یہ سوچتے ہوئے کہ ایک تھنڈی جگہ جا رہے ہیں حسین وادی میں جا رہے ہیں وادی کمرار کی طرف ہم نے ارادہ کیا قصد کیا سفر کا اور پھر اس وادی میں ہم آئے ہیں یہاں پر پہلے پنجاب کے میدانی جگہوں پہ گئے کہ شاید وہاں پہ کچھ گرمی کا توڑ کم ملے لیکن وہاں پہ بھی وہی شدید گرمی ملی گلاہو گزر والا گزر جہلہ ہم سے ہوتے ہوئے ہم نے پھر دیر پہنچے ہیں اور دیر سے پھر اس وادی کمرارٹ میں ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد جو جتنی گرمی کی شدت تھی وہ ہمیں کم لگی یہاں پہ جو حسین طریق قدرت کے مناظر دیکھیں یہ جنوبر کے اتنے تیویل و بارہ درہ یہ قم بیتاوہ پنجاب دریا یہ بھلند و بالا کوشار یہ پہاڑ اور پھر اس وقت اب سے ایک گھنڈے قبل جو میں یہ افشار مشہور افشار ہے وہاں گئے ہیں بلکل بلکل میں وہی بتانے والا تھا کہ اب سے ایک گھنڈے قبل اس افشار کی طرف گئے ہم تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی خدرت اور اللہ تعالیٰ کی ایک حیثیت دیکھی اور بیش اختیار زبان سے نکلا سبحان اللہ اور الحمدللہ جس طرح پوری وادی کے اندر حسین ترین مناظر ہیں اس مناظر میں چارچان جو لگا رہی ہے وہ یہاں کی افشار لگا رہی ہے اور اس افشار کو بہتے ہوئے جھڑے کو دیکھنے کے بعد میں اپنے آپ کے قبول نہیں پارسکا شہر یہ نے آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے جو یہاں سپر اتنا طویل سپر تکیر دیا اس کا پرائز جو ہے آپ کو مل گیا ہے یہاں پہ آگے اور یہاں پہ جو ہے آپ انجائی کر رہے ہیں سرد موسم ہے ٹنڈے ہوائے ہیں اور انچ ہے اور گنے جنگلات ہے اور دریا کے سامنے جو ہے آپ لیٹے ہوئے ہیں بلکل ایسے ایسے ہی ہوا انجائی کر رہے ہیں خوب مزے لے رہے ہیں ایسے ہی ہوا کہ یقین کریں کہ یہاں تا اور وہاں کرچے اور سند میں جو ہے لوگ گرمی سے مر رہے ہیں ہاں وہاں سے گرمی سے بہا لیں گھر پہ میرے بات ہوتی رہی تو وہ بچارے خاصے پریشان دے گرمی سے وہاں پر ایک عظیب گرمی سے زیادہ ہمارے سند کندہ جو سب سے بڑا عذاب ہے لوڈ شیڈنگ کا عذاب ہے ہم تو بہرحال نہیں کر آئے لیکن یہاں آنے کے بعد جو پسینے میں شراب اور سفر تھا ہمارا وہ تھنڈی ہواوں کے ذریعے بدل گیا اور اچھے خاصی تھکن دور ہو گئے ناظرین یہ تھا ہمارے ساتھ سلیم خان جو کہ ہدراباد سن سے آیا ہے اور انہوں نے یہی کہا کہ پولیس رات کو تے کر کے اب ہم جنت میں داخل ہو گئے ہیں اور انہیں جنت نظیر وادیوں اور جنت ان ابشاروں اور دریا میں جو ہے ہم گوم پھیر رہے ہیں اور خوبصورت اور حسین نظاروں کے ساتھ انجائی کرنے کے ساتھ ساتھ سب موسم سے جو ہے یہ خود کو محفوظ محسوس کر رہے ہیں اور تپادلوز ہو رہے ہیں اس وقت شام کا وقت ہے اور ہم اپنا پروگرام اس بات کہنا چاہوں گا ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہ صاحب اتنی حسین وادی میں جو ایک بدنمہ دار لگا یہاں کا راستہ لگا اتنے یعنی گندہ راستہ میں نے اپنے سنگ کے دہاتوں میں نہیں دیکھا جو اتنی بڑی وادی میں جہاں پہ سیاؤں کی بہتا تھے سیاؤں کی عام ضرورت تھے اس کا یہ راستہ بہتر ہونا چاہیے تو میں آپ کے توسط سے یہاں کے دیر کی انتظامی سے کیپٹی کی انتظامی سے ضرورت کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس وادی میں لوگوں کی تعداد بڑے سیاؤں ہیں یہاں پہ روزگار کی مواقعیں ملیں یہاں پہ کیپٹیل آئے لوگوں کو اچھی پیسے ملیں تو براہی کرام براہی مہربانی اس روڈ کے خیال کرنے بترین روڈ کی حالت جو ہے وہ بہتر بانا ہے جی بلکل ناظرین جیسے کہ سلیم خان نے بتایا یہ ابھی دو جون کو جو ہے صوبائی حکومت نے پاترات کو کمرات روڈ جو ہے وہ ٹینڈر کیا ہے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ روڈ بھی بن جائے گی اور سیاد میں پروغ بھی ملے گا اور سیاہوں کی عمل میں بھی لاکوں کی تعداد بھی اضافہ ہوگا تو اگلے پروگرام تک میں چاہتا ہوں اجازت ہمیں دیجئے اجازت سلیم خان آپ کا ایک بار بھی شکریہ اور اگلے پروگرام تک ہمیں دیجئے اجازت اللہ حکر ہے